صاحب زادہ اصفندیار خٹک کا تعلق مشہور خٹک سردار اور شائر خوشحال خان خٹک کی گیار میں پوچھتے ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کرنے کے بعد سے وہ ایک غیر سرکاری ادارے میں ملازم ہے مگر خٹک قبیلے سے تعلق کی وجہ سے رکس اس کے خون میں شامل ہے دوہزار ساتھ میں میں نے مادام انگیو نتھا سے باقاعدہ طور پر کلاسی کی رکس سیکھنا شروع کیا ابتدا میں میں نے ان سے کتھک سیکھا اور بال میں میں نے ان سے بھارت ناٹیم جو کی جنوبی ہندوستانی کلاسی کی رکس ہے وہ میں نے سیکھنا شروع کیا اسفندیار خٹک کا کہنا ہے کہ تعلیمی آفتہ ہونا اور سردار فیملی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے انہیں زیادہ تنقیر پرداش کرنی پڑی کیونکہ لوگ رکس کو بطور پیشہ اپنانے کو معلوم سمجھتے ہیں اگر ایک فنکار کو کوئی روکتا ہے فن سے تو یہ فنکار کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے یعنی آپ نے اس فنکار کو قتل کر ڈالا اور آپ نے اس فن کو بھی قتل کر ڈالا کہ جو دنیا تک پہنچ سکتا تھا لوگوں تک پہنچ سکتا تھا لیکن آپ نے پہنچنے نہیں کیا ہٹک دانس پاکستان کا قومی رکس بھی ہے ہٹک قبیلے کے لوگ ماضی قدیم سے یہ رکس کرتے آئے ہیں جسے ہاتھ میں تلوار اور رومال لے کر بھی کیا جاتا ہے یہ شاید علاقائی رکس کی تمام افثام میں واحد ہے جس میں رکاس کی رفتار انتہائی تیز ہو جاتی ہے ماباک کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے بہن بھائیوں کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے پھر جب آپ سکول جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو جو کلاس پہلوز ہیں ان کی طرف سے مخالفت ہے ٹیچرز کی طرف سے پروفیشنل لائف میں بھی جب آپ جاتے ہیں غیر سرکاری تنظیموں میں بھلے کام کر رہے ہیں دیکھیں مخالفت ہوتی ہے یہ سوچ کی بات ہے اسمندیار کو ہندوستانی اور خٹک ٹانس کے علاوہ افغان لوگری، کتاغنی اور افشاری پر بھی اوبور حاصل ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی جدوجہد معاشرتی بندشوں اور علاقائی نفرتوں کے خلاف ہے خوشال خان خٹک نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور میں ان کی گیاروی پشت میں اکیسویں صدی میں نفرت کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں انہیں نے سہارا لیا شائری کا اور تلوار کا اور میں نے سہارا لیا ہے رکس کا اور رمال کا رکاس اپنے احساسات، موسیقی کی خوبصورتی اور ساز و سنگید میں مجسم ہو کر اسے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے مگر معاشرتی بندشیں اس حسین امتزاج پر قد ہنے لگاتی ہیں معاشرتی بندشوں کے خلاف اسفندیار کا یہ سفر گو کے کٹھن ہے مگر وہ کھمیابی کے لیے پر امید بھی ہے عمر فاروق، اردو یوئے، پشاور